اسلام علیکم ویلکم ٹو مائچرہ ناجر کی کچڑی آج ہم بنانے جا رہے ہیں آپ کے لیے یہ گریوی والا مسائلہ دار پنیر کی ریسپی آئیے دیکھتے ہیں اسے میں نے کیا سے بنایا ہے یہاں پر میں نے 200 گرام پنیر لیا ہے اس کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے سب سے پہلے ہم اس کو میرینیٹ کریں گے ایک چمچ یہاں پر پیسٹ لیا ہے آدھا چمچ لیا ہے یہاں پر حلدی اور آدھا چمچ یہاں پر لیا ہے یہ لال مرچہ بس اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو میرینیٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے جب تک وہ مینٹ ہو رہا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے دو بڑے چمچ آئل مسترڈ آئل لیا ہے یہاں پر آپ چاہے تو ریفائنڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ گرم ہو چکا یہاں پر میں نے یہ لیا ہے تین بڑے سائز کے پیاس اور ان کو چاپ کر لیا ہے اچھے سے یہ دیکھیں بس ان کو فرائی کرنے کریں گے یہ دیکھیں پیاس جو ہے ہمیں تیز آنچ پر فرائی کرنے ہیں جب تک پیاس فرائی ہوتے ہیں آئیے ہم آپ کو مسالہ دکھاتے ہیں یہاں پر تین بڑے سائز کے میں نے ٹاماٹر لیا ہے جنہیں باریک سا کٹ کر لیا ہے دو ہنی میرسٹے لیا ہے یہ دیکھیں جو وہ میں نے کٹ کر لیا ہے ایک چمچ ہلدی ایک چمچ یہاں پر میرچہ لیا ہے ایک چمچ یہاں پر میں نے لیا ہے یہ دھنیا پسا ہوا اس کے بعد میں نے لیا ہے یہ ایک چمچ نمک بس آئیے جب تک ہم جو ہے یہ بیسن کو جو ہے گرم کر لیتے ہیں روست کر لیتے ہیں تھوڑا سا ایک میڈیم سائز کا چمچ لیا ہے میں نے یہاں پر بیسن اس کو ہمیں رو میڈیم گیس پر بس ہلکا سل روست کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اسے روست کر لینا ہے بیسن جو ہے گریوی کو تھک بناتا ہے یہ دیکھیں پیاس ڈال ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں یہ مسالہ بس ہماری جو ریسپی ہے یہ بہت ہی سمپل ہے لیکن بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اس کو ہمیں جب تک بھوننا ہے جب تک جو ٹماٹر ہیں وہ سوفٹ نہ ہو جائیں دیکھیں اب یہاں پر ہمیں ایڈ کر رہے ہیں ایک چمچ لستا ندرک کا پیسٹ یہ دیکھیں گریوی اچھے سے بھون رہی ہے ہماری بہت ہی زیادہ اچھی ٹیسٹی ریسپی ہے جب بھی کوئی مہمان آئے آپ اسے جھٹ پٹ گر پر بنا سکتے ہیں کوئی اس میں باہر کے انگریڈنس نہیں ہیں سب وہی ہیں جو گھر میں ہمیں یوز ہوتے ہیں یہ دیکھیں آئیے ہم جو ہے اب جو پانیر کی کیوب سے ان کو تل لیتے ہیں پھرائی کر لیتے ہیں تھوڑا سا یہاں پر میں نے آئیل ایٹ کیا ہے توے کے اوپر اب یہ جو پانیر ہے ہم اس کے اوپر توے میں ڈال دیں گے جب تک یہ کیوب سپرائی ہو رہے ہیں آئیے جو ہے ہم گریوی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں گریوی جو ہے وہ اچھے سے بھون رہی ہے اس لو میڈیم گیس پر یہاں پر میں نے جو بھنا ہوا بیسن تھا وہ اب ایٹ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ابھی جو بیسن ہے وہ دو سے تین وٹ کے لیے ہم اس سے پکانا ہے اس کے اندر اس کے بعد میں میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں یہ ایک کپ پانی کیونکہ گریویز تھیک ہو جاتی ہے بیسن ڈالنے کے بعد میں بس اس کو اچھے سے پکنے دیں گے لو میڈیم گیس پر یہ دیکھیں یہ کیوب سے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اور اس کے اندر اب ہم اس کو ایٹ کر دیں گے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا جو روگن ہے یا تار ہے وہ کہاں چلا گیا بیسن ڈالنے کے بعد میں جو ہے وہ تار تھوڑی ٹائم کے لیے سوک جاتا ہے تو اس کے بعد میں سلو میڈیم گیس پر واپس آ جائے گا یہاں پر میں ایٹ کر رہی ہوں یہ کستوری میتھی کستوری میتھی جو ایک دم دھابے والا جو پانیر ہوتا ہے نا وہ والا ٹیسٹ اس کے اندر لے کر آ جاتی ہے اب میں نے ایٹ کیا ہے اس کے اندر یہ آدھا چمچ گرم مسالہ بس ہمارا جو پانیر ہے مسالے والا وہ بہترین سے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس میں آئیل آ چکا ہے اوپر سرفیس پر آ چکا ہے آئیل یہ دیکھیں آئیل اس کے اوپر اچھے سے آ چکا ہے اور یہاں پر لاسپ نویز میں ایٹ کرنی ہوئی ہے کٹی ہوئی دھنیا بس ہمارا جو مسالے والا پانیر ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے آپ جو ہے یہ ریسپی اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے کمینڈ بوکس میں ضرور بتائی گا یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی کیس کا پھلے موف کر دیں گے آئیل اس میں پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں مجھے گریوی جو ہے تھوڑی تین پسند ہے کیونکہ میں اس کو رائس کے ساتھ بھی کھانے والی ہوں اگر صرف آپ بٹر نان کے ساتھ کھائیں گے یا پھر آپ چپاتی کے ساتھ کھاتے ہیں تو آپ گریوی جو ہے وہ تھوڑی تھک رکھیں یہ دیکھئے ہم چمچ میں لے کے آپ کو دکھاتے ہیں کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے آپ یہ ریسپی ضرور بنائیے گا ملتے ہیں اپنے نیکس وڈیو میں تل دین اللہ حافظ